اعوذ باللہ امن شہیط وان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے بھائیوں اور بہنوں امید ہے آپ سب ٹھیک تھاک ہوں گے جن بھائیوں نے اور بہنوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ میرا چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیو ان کو آسانی سے مل جائے میرا آج کا موضوع سبس چائے کے بارے میں ہے سبس چائے فوڈ پوازننگ اور دانتوں میں پلاک کا سبب بننے والے بیکٹیریا کے خلاف بھی مزاہمت کرتی ہے گرما گرم سبس چائے کلوریز کو جلاتی ہے ایک تحقیق کے مطابق سبس چائے میں ایک ایسا کمیائی انصر موجود ہوتا ہے جو جسم میں الرجی کا سبب بننے والے بنیادی کھلیے کا راستہ روک دیتا ہے سبس چائے کا استعمال الرجی کا شکار ہونے سے بچاتا ہے تجربے میں یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ سبس چائے کینسر سے بچاتی ہے سبس چائے قوت مدافعت میں اضافہ کرتی ہے سبس چائے وبائی اور موسمی امراض سے بچاتی ہے سبس چائے عمر ڈھلنے کے ساتھ ساتھ بھول جانے کے مرض لاکھ ہونے سے بھی انسان کو بچاتی ہے سبس چائے موں سے آنے والی ناہوشگوار محک کو ختم کرتی ہے سبس چائے جسم میں موجود فلاد کی اضافی مقدار کو کم کرتی ہے بچوں کو دانتوں کی بیماریوں کو بچانے کے لیے روزانہ ایک کپ سبس چائے پلانا چاہیے کھانے کے بعد سبس چائے کا استعمال موں کی صفائی اور تروتازگی کا سبب بنتا ہے سبس چائے وزن کم کرنے میں بھی بہت ہی اہم کردار ادا کرتی ہے جسم کی فالتو چربی کو زائل کرنے میں مدد دیتی ہے سبس چائے دل کے امراض سے محفوظ رکھتی ہے سبس چائے آپ کو روز مرا کے کام کاج کے دوران توانائی دیتی ہے سبس چائے موں کے کینسر سے بچاتی ہے اب میں آپ کو میرے بھائیوں اور بہنوں نقصانات کے بارے میں سبس چائے کے بتاتا ہوں سبس چائے نہار موں پینہ نہائید ہی نقصاندے ہے اس سے دل کے پٹھے کمزور ہو جاتے ہیں کیونکہ میدہ خالی ہوتا ہے اور کیفین میدے کو زیادہ متاثر کرتی ہے جس سے سینے کی جلن اور تضابیت بڑھ جاتی ہے اور میں عورتوں کے بارے میں بتاؤں کہ حاملہ ہواتین کو سبس چائے استعمال نہیں کرنی چاہیے اس کے استعمال سے دوران حمل بچے کی نوشنما بہت بری طرح متاثر ہوتی ہے میرے بھائیوں اور بہنوں اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آتی ہے تو آپ اس کا کمنٹس ضرور کریں اور اپنی رائے سے اگاہ کریں اچھا میرے بھائیوں اور بہنوں السلام علیکم